آپ سب کا اور اس وقت آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر صرف انڈیا ٹی وی دیکھئے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی زندگی سے جوڑی اتنی اہم چیز کی جس کے بغیر ہم اور آپ اپنے جیون کی کلپنا آج کے دور میں نہیں کر سکتے کھانا پانی ہوا نہیں بلکہ آپ کا سمارٹ فون وہ سمارٹ فون جس سے آپ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس نے آپ کو کال کیا کس نے آپ کو ووٹس ایپ کیا کس نے آپ کو ایس ایس کیا کونسی میل آپ کو آئی لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک شخص ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا سمارٹ فون بیس سیکنڈ میں ہیک ہو سکتا ہے بیس سیکنڈ میں وہ شخص یہ جان سکتا ہے کہ آپ کا کال ریکارڈ کیا ہے کون آپ کو ووٹس ایپ کرتا ہے آپ کے فون پر آپ کی جو میل ہیں وہ پڑھ سکتا ہے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کے بارے میں بھی جانکاری چھٹا سکتا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب ممکن ہے صرف بیس سیکنڈ میں اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کرنے والے شخص کیا یقینا ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے کیمرے کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کر کے دکھا پائیں گے یا نہیں ہماری تیاری پوری ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش کے آئی ٹی منسٹر روی شنکر پرساد صاحب میں جاتا ہم سب ان کا شاگت کریں اور وہ شخص جن کا یہ دعویٰ ہے وہ بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ساکیت موڈی صاحب ساکیت موڈی صاحب اپنے آپ کو ایتھیکل ایتھیکل ہیکر کہتے ہیں ایتھیکل ہیکر کہتے ہیں یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کیلئے کر رہے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن کیسے یہ ہم آج ان سے سمجھیں گے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ سب کچھ اگر ان کی کرنے کی منشاہ ہے اور یہ کر پاتے ہیں تو کیسے ہندوستان کے 125 کروڑ لوگوں کے لیے بڑی خبر صرف 20 سیکنڈ میں ہیک ہو جائے گا آپ کا موبائل فون صرف 20 سیکنڈ میں کوئی ہی پڑھ لے گا آپ کا ایس ایس آپ کے ایمیل اور کال ڈیٹیلز بلک چھپکتے ہی ہیک ہو سکتے ہیں ہندوستان کے 30 کروڑ سمارٹ فون پر ہر پل من رہا رہا ہے ہیکنگ کا خطرہ یہ رسک بہت ڈراؤنہ ہے کیونکہ صرف 20 سیکنڈ میں ہیکرز آپ کے فون سے وہ چیزیں اڑا دیں گے جن سے آپ کی پریویسی پوری طرح ختم ہو سکتی ہے آج انڈیا ٹی وی پر دیکھیں آنکھیں کھولنے والا کھلا سا ہم اس ٹوڈیو میں اس شخص کے دعوے کی تحقیقات کریں گے کہ کیا واقعی 20 سیکنڈ میں کسی بھی سمارٹ فون کو ہیک کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے سمارٹ فون کو ہیکنگ سے کیسے بچا سکتے ہیں تو صرف 20 سیکنڈ اور آپ کا سمارٹ فون ہیک میرا فون بھی یہاں پر ہے دیکھتے ہیں یہ کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں لیکن پہلے ریوی شنکر جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو دعویٰ ابھی آپ نے سنا ساکیت آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں دیش کے آئی ٹی منٹر ہونے کے ناتے اگر یہ کر پائے تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو ڈیجیٹل کرانتی ہے وہ کی سور جاری ہے پہلے دیش کا آئی ٹی منٹری نہیں بیٹھا ہے دیش کا قادم منٹری بھی بیٹھا ہے جو ساکیت موڈی ہے ان کی ایک کمپنی ہے لوسی ڈی ایس جو انٹی سیکیورٹی انسٹرمنٹ بناتی ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے تو میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ آئی ٹی ایکٹ کا لنگھن کریں گے تو جیل بھی جا سکتے ہیں میں سیدھا وارن کر رہا ہوں آپ شروعات میں ڈرہا رہے ہیں ان کو ڈرہا نہیں رہے ہیں سچائی بول رہے ہیں نریند موڈی کی سرکار بہت سخت ہے کہ بھارت کو ڈیجیٹل کرانتی کی اور آگے بڑھانا ہے سائیبر سیکیورٹی کی چھنٹا کرنی ہے میرے آفسترز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کو لے کے آیا ہوں کہ جو یہ بتائیں گے اس کا ہم دوسرا کارٹ نکالیں گے لیکن میں ان کو بڑے پریم سے ساودھان کر رہا ہوں ایتھیکل ہوں یا سپر ایتھیکل ہوں اگر یہ آئی ٹی ایکٹ کا لنگنم کریں گے تو ان کے خلاب بھی کاروائی کروں گا یہ میں یہاں کہہ رہا ہوں اس لئے یہ ایسا کوئی گہر جمہدارنا کام نہیں کریں گے جسے دیش میں انہاوشک پینک ہوگا یہ میں صاف صاف پینک ہوں یہ میں سیدھا انڈیا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر میرے آفسرز آپ کو واش کریں گے اور اگر آپ اپنی کمپنی کے پروڈٹ کو بیچنے کے لیے انڈیا ٹی وی ایسے پاپلر پلیٹ فارم کا دروپیوگ کریں گے تو اسے میں بھی گم بٹا سے لوں گا یہ بتا جاتا ہوں صاف تھا ساکیت بودی جو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں آپ کے یہاں آنے کے پہلے آپ کی پوری جنم کنڈلی میں نے کھانگال لی ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جو سیکیورٹی سیلوشنز بناتی ہے اور اس کو بیچنے کے لیے انڈیا ٹی وی کے منچ کا دروپیوگ ہم نہیں کریں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں باقی ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ہم اتر دیں گے ہم بہت سرکشت ہیں ایک بات میں بہت سازانی سے کہہ دینا چاہتا ہوں دیکھو میں نوجوان ساتھیوں ایک سو پچیس کروڑ کے بھارت میں ایک سو اٹھارہ کروڑ موبائل فون ہے ایک سو سو اٹھارہ کروڑ آدھار کارڈ ہے اور آج دیکھ کل میں آیا ہوں بینگلور سے سٹارٹ اپ آوارڈ میں آج نوجوان بچے کیا کیا دنیا بائیس سال چوبیس سال پچیس سال آج دیش کے آئی ٹی منتری کے روپ میں میں آپ کا بھندن کرتا ہوں دیش کا بھندن کرتا ہوں کہ ہم نے سنتاون ہجار کارڈ روپیا بچایا موبائل فون آدھار اور جندھن ایک آنٹ کو جوڑ کر جو بیچولیے کھا جائے کرتے تھے آپ سے میرا آگر کیا ہے جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تعلوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اپنا بینک آنٹ جاتے ہیں تو صرف آپ ہی جانتے ہیں اسی پرکار سے اپنے پاس ورڈ کی سرکشہ کرنا سکھئے اور ایسے ایتھیکل ہیکر اگر پاس ورڈ کو گھر بھل کریں تو مجھے بتائیے میں کروائی کروں گا سکتی سے کروائی کروں گا یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں ہمارے پردان منتری جی نے کہا ہے کہ سائیبر وار بلڈلس وار ہے تو بھارت اگر دنیا کی اور مجھے ایک اور چنتہ ہے میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں آج بھارت دنیا کی ڈیجیٹل طاقت بن رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا میں دنیا گھومتا ہوں بھارت گھومتا ہوں آج پریسیڈڈ اوباما پور راشپتی ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے کبھی ایتھیکل ہیکر کی ہمت ہے کہ واشنٹر میں جا کے ایسے کارکرام کرے نیویورک میں کارکرام کرے میں اسے پوچھ رہا ہوں ان کے سامنے پوچھ رہا ہوں یہ بھارت میں ہی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھارت لوگتنٹ رہے لیکن ایتھیکل ہیکر ہمارے سنتوش کو اوور ٹیکس نہیں کریں یہ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اگر ان کے صحیح سجھاؤ ہوں گے ہم ان کا سواگت کریں گے کچھ اور کاروائی کرنے کی ضرورت ہوگی ہم ابھی رندن کریں گے لیکن دیش میں آپ پینک نہیں کریں گے یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں انڈیا ٹی وی پر کر رہا ہوں اور آپ کریں گے تو سخت کاروائی میں کروں گا آپ کے سامنے وارن کر دے رہا ہوں ساکت اب اتنی بات آپ نے سنی منتری جی کی اب آپ بتائیے آپ کا آج آپ جو بھی ڈیمونسٹرٹ کرنے والے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو سجھاؤں دینا چاہتے ہیں کوئی غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا جیسے وہ کہہ رہا ہے کوئی پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ جو بھی بات ستے سر نے کہی 100% میں اس سے سہمت ہوں تو جیل جانے کو بھی تیار رہیے گا اگر کوئی بھی ناغرے کاج کے دن بھارت میں اپنے چاہے انڈین پینل کورڈ کا یا انڈین آئیٹی ایکٹ کا کسی بھی طریقے سے وہ لنگن کرتا ہے تو بداؤٹ اڈاؤٹ اس کے اوپر ٹرائل ہونی چاہیے اور اسے ضرور جیل جانا چاہیے ایک انتر دھیان رکھئے گا ایک بہت کڑک منتری بیٹھا آپ کے بغل میں تو تھوڑا سخت منتری اس کا بھی دھیان رکھئے گا اور یہ نرین موڈی کی سرکار ہے قانون کا سختی سے پادل کرتی بھی دھیان رکھئے گا اچھی بات یہ ہے سر کہ سختی کی فکر اسے ہوتی ہے جب کوئی انسان کوئی چیز کو لوکو توڑتا ہے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی طریقے سے بھارت کی پرابلم نہیں ہے آج جو میں کروں گا اور ضرور یہ چیز آپ کے سامنے کروں گا 20 سیکنڈ کے اندر جو میں پرمیشنز لے کے آپ کے فون سے ان کے سارا ڈیٹا جو سکرین پہ دکھاؤں گا پورے طریقے سے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سمارٹ فون پہ کیا جا سکتا ہے اس میں نہ ہی کہیں پہ بھی کوئی خطرہ لائن فورسمنٹ کے سائیڈ سے ہے یعنی کی کوئی لائن اس میں نہیں ہم توڑ رہے ہیں ان فیکٹ میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ایکسپینیشن دوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہو کیسے رہی ہیں یہ انفورشنیٹ سینیریو ہے ہمارے دیش کا ہی نہیں پورے دنیا کا جہاں پہ 99.9% لوگ جو موبائل آج کے دن یوز کرتے ہیں وہ اسے as a black box یوز کرتے ہیں یعنی کی اس کے اندر چیزیں کیا چل رہی ہیں اس کا بیسک سمجھ بھی انہیں نہیں ہے جن کے کارن انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ something so basic جو میں آج کے دن آپ کے کر کے دکھاؤں گا 20 second میں جو خالی میں ہی نہیں آپ خود بھی یا فرسٹیئر کمپیوٹر سائنس انجینیرنگ کا کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے آج کے دن اچھا ٹھیک اور وہ نہیں مجھے کمپلیٹ اس لئے کرنا پڑے گا کیونکہ جو سر کہہ رہے وہ بلکل صحیح ہے اور سمارٹ فون کے کچھ فیچرز ہیں جسے میں یوز کر کے ان کا ڈیٹا لے کے اپنے سرور پہ دکھاؤں گا اس کا مطلب یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ سمارٹ فون یوز کرنا بن کر دے یا ایک بہت بڑا خطرہ جو خطرہ ضرور ہے کیونکہ ہم یوز انٹرنیٹ کو اور سمارٹ فون کو بینا آویرنس کے کرتے ہیں بینا یہ سمجھے کرتے ہیں کہ اس کا اصلی اپیوگ اور دورپیوگ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کریں گے یہ کیول جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کیول بھارت کے کسی سمارٹ فون میں نہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سمارٹ فون پر کر سکتے ہیں یہ سندر پچھائی کے خود کے انڈروئیڈ فون کے اوپر بھی یہ ہوگا آپ کر سکتے ہیں کی نہیں بتائیں مجھے ایتن سر میں بھی کر سکتا ہوں اور ایک فرسٹ ٹیئر کا یا میٹ کے آپ کو نیو یارک یا امریکہ کا فون کو ہے کر کے دکھائیے گا کسی کا بھی سر آپ دکھائیں گے کیا ضرور دکھائیں گے دکھانے کی حمد کریں گے کیا ہنڈرڈ پرسنٹ کریں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر ہم دیکھ لیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ کی نہیں ہے اس کے بعد اپنیل مناتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ خطرہ ہے کہ آگاہ کر رہے ہیں یہ پچھلے ایک میں سے یہ ویڈیو چل رہا ہے چھما کریے آپ میں بہت پیرا سے بول رہا ہوں یہ جب جب بھارت ایک بڑی طاقت بنتا ہے تب ایسے لوگ کہاں سے سکری ہو جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا میں بہت پیرا سے بول رہا ہوں ایسے لوگ ہیں سکری کروائی ہونی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں صحیح سجاؤ ہوگا ہم کروائی کریں گے لیکن یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پینک کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کو کسی نے منع کیا تھا آ کر کے ہمارے سرٹنگو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے ملتے کہ ہمارے سامنے شکاعت آئی ہے آپ اسے کروائی کریے تو ان کا کہیں نہ کہیں اپنی کمپنی کے مال بیچنے کا بھی آگرہ ہے چھما کری میں نے پہلے ہی بتا دیا اچھا ٹھیک ہے ایسی کوئی اگر ان کی منشاہ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ان کی منشاہ ہے انہیں سگارہ ہے کہ اس کمپنی کے پردینی ہے یہ یہ کمپنی انٹی وائرس بناتی ہے اچھا میں آپ کو ساکیت میں سیدھے اس پوڈیم پر بلانا چاہتا ہوں آپ پلیز آئیے اور یہ کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں میرے ہاتھ میں میرا فون ہے میں آپ کو اپنا فون دے دوں تو آپ بیس سکنڈ میں میرے فون کا ڈیٹا کیا ساروزنک طور پر سکرین پر دکھا سکتے ہیں یہ شرطیں کچھ ہیں آپ اس فون میں کوئی تار نہیں لگائیں گے آپ اس میں اپنا کوئی ڈیوائیس ایڈ نہیں کریں گے اور آپ کا پاس ورڈ نہیں مانگیں گے کوئی پاس ورڈ نہیں مانگیں گے یہ فون میرے ہاتھ میں جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں میں آپ کو دوں گا آپ مجھے ایسے کا ایسا واپس کریں گے اور آپ نے بیس سکنڈ کا ہے آپ اس بیس سکنڈ میں کیا کرتے ہیں ہم سب کچھ دیکھیں گے دو دین چیزیں ہیں آپ پر جو بھی ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہے اور جو میں ابھی کروں گا آپ کے ساتھ فون پر اس کے اندر میں ایک سرویس انسٹال کروں گا جس کے لیے آپ کو ایک ویب براؤزر کھول کے مجھے دینا پڑے گا تو آپ اگر yahoo.com کھول کے یا کوئی بھی ویب سائٹ کھول کے مجھے دیتے ہیں تو بات ہو گئی نا کہ پہلے آپ سے مانگیں گے آپ سے لیں گے تب کھولیں گے اچھا ان کا دعویٰ ہے ان کا دعویٰ 20 سکنڈ کا ہے میں آپ کو فون دینا ہوں آپ اس میں جو بھی سائٹ آپ کھولنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو فون دیا 20 سکنڈ کے لیے آپ اس میں جو کرنا چاہیں آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہاں میری پرمیشن ہے آپ کو فلا سب لوگ گھڑی دیکھ رہوں گے ساکیت موڈی نے 20 سکنڈ مانگے ہیں میرا فون ہیک کرنے کے لیے میرے فون میں وہ اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں thank you this is done بس کیا انہوں نے 20 سکنڈ سے زیادہ لیے 20 سکنڈ ہی لیے اور فون کر کے دکھانے ساتھ میں جسے کہ آپ آپ پہلے میرا فون تو دکھر کے دکھائیے اس میں کیا ہو سکتا ہے سر وہ پرمیشن والا کانون تو کیونکہ میں نے پرمیشن دے دی تو آپ کام نہیں آئے گا مطروں پہلا لیسن کیا ہے اپنا فون کسی انجانے وقتی کو مد دو اور ساکیت بودی ایسے ویکسی کو بلکل مد دو بلکل آپ کو یہ ہے ڈیٹیلز آپ کے فون کی جو کی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں میں زوم ان کر لیتا ہوں کیا یہ آپ کا ہی فون ہے آپ کے نمبرز یہ ہے سارے یہ آپ نے میرا کال لگ کھلا ہے ہاں جی کیا آپ کے کال سے آپ مجھے ٹاپ پہلا نمبر دکھا دیجئے یہ سب سے اوپر جو نمبر ہے یہ الٹا ہے ٹھیک ہے آپ یہ انیس یہ دیکھیں آپ کے کانٹیکٹس میں میں جاؤ آپ کو کانٹیکٹس سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا آپ کا ہی فون ہے یہ اگر آپ دیکھیں لالی بھوا یو ایسے جی ہاں یہ میرے ریلیٹیو ہے یہ یو ایسے میں رہتی ہے یہ جتنے بھی آپ کے سارے فون نمبرز ہیں چنکی ایک سیکنڈ رکھیں اوپر میرے پادر نلو کے نمبرز آ رہے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری کانٹیکٹ لسٹ ہے یہ میرے اس پون کی کانٹیکٹ لسٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں اور میں آپ کے اس ڈیمونسٹریشن سے تھوڑا ڈر بھی گیا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کیا آپ نے میرا فون بیس سیکنڈ کے لیے لیا تھا آپ مجھے میرے فون کی کال لاغ آپ کو ایس ایم ایس دیکھنا ہے ایس ایم ایس بھی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کہیں گے میرے پاس یہ سیکیورٹی اپلائنس ہے اس کو لگا لیجئے تو نہیں ہوگا یہ بھی کہنے جانا ہے اب یہ جو ڈیٹا آپ کے فون پر آیا ہے میرا ڈیٹا جو آیا ہے یہ اب آپ میرا فون جب چاہے ایکسس کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے چلا جاؤں یہ پروگرام ختم ہو جائے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر تب بھی میرے فون میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کے فاس آئے گی چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں پہلے تو آپ اس کو بند کر دیجئے اب یہ آپ نے کیسے کیا ہے یہ کیسے کیا ہے آپ نے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے اس فون پر کیا کیا بھی اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گا کہ پہلی چیز تو یہ ہیک ہے ہی نہیں اب میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کیسے آپ جب بھی کوئی اپنے یہ آپ کیسے کہتے ہیں میں وہ ہی بتا رہا ہوں سر بتانے تو دو آئی ٹی ایکٹ میں ہیکنگ کی پریبھاشا ہے بتانے تو آپ نے کیسے کہا ہے ہیکنگ نہیں ہے بتانے تو آپ نے دوسرے کے فون کے سارے نمبر کو اپنے پر کر لیا یہ سیدھا ہیکنگ ہے یہ آپ کیسے کریں ہیکنگ نہیں ہے آپ بتانے تو دو کانون کی بات طریقے سے کریے آپ گیر کانونی بات منت کریے آپ اچھا بتائیں آپ کے فون پہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے فون پہ آپ کے اپس ہے کیا میں ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں سب کے فون پہ بہت بڑی آپ نے جب فون پہ اپس لازٹ ٹائم ڈانلوڈ کیے تھے کیا آپ کو ایک option آیا تھا جہاں پہ آپ سے permission لی گئی تھی کی are you am i allowed to take all your contacts all your sms's location آپ جب uber use کرتے ہیں کیا وہ operate کر سکتا ہے بینا آپ کی location جانے impossible right آپ جب true caller use کرتے ہیں کیا وہ operate کر سکتا ہے آپ کے فون بک کو جانے نہیں میں نے ان کے فون پہ کیا کیا exactly وہی چیز کی انہوں نے جب اپنا فون مجھے دیا اور میں نے ان سے permission لیا کہ میں آپ کے فون پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں انہوں نے بولا ہاں آپ کر سکتے ہو تو میں نے ان کے فون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک service run کری which is similar to a mobile application جسے .apk file ہم کہتے ہیں جب میں نے وہ download کی وہ ایک دم چھوٹی سی file ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی icon ہے نہ ہی کوئی چیز ہے جس سے وہ دکھائی دیتی ہے public میں تو میں نے ایک service download کری اور simply ان کے فون میں permission میں yes کر دیا جیسے ہی میں نے yes کیا کیونکہ میرے پاس ان کی already permission تھی اور میں نے yes کر دیا آج کے دن آپ کے mobile پہ جو facebook instagram true caller whatsapp جو وہ کر رہے ہیں میں exactly وہی چیز یہاں پہ کر رہا ہوں فرق بس اتنا ہے وہ جب آپ کا data لیتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے نہیں ہے واپس وہ اسے process کر کے آپ کو ads دیتے ہیں یا اسے کسی بھی طریقے سے use کرتے ہیں as a utility of their app جیسے uber ہو گئی uber cannot work if it doesn't take your locations you know permissions exactly in the same way میں نے ان کا phone اپنے ہاتھ میں لیا ایک service install کی ان کے phone پہ جو کی کری 20 kb کی service ہے تو بڑی چھوٹی سی service ہے جو میرے server سے download ہو جاتی ہے جب آپ اسے download کر لو آپ اسے simply accept کر دو کہ آپ سارے permission دے رہے ہو جیسے آپ permission دے دیتے ہو phone پہ phone سے اپنے آپ وہ data لکھ کے میرے server پہ چل جاتا ہے میرے server پہ جب data آ جاتا ہے میں نے اپنے server پہ login کر کے وہ سارا data دکھا دیا سر اس کارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ hack نہیں ہے کیونکہ سر یہ india problem نہیں ہے اور میں نے یہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کسی بھی طریقے سے کہ بھارت سرکار یا کئی سی بھی طریقے سے ہم lack کر رہے ہیں ہمارے privacy laws میں الٹا میں تو آپ کو یہ examples بھی بتاؤں گا privacy اور hacking الگ الگ ہے میں دونوں example دے رہا ہوں سر میں hacking کی بات کرتا ہوں ابھی تو hacking کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ پہلی چیز تو یہ یہ جو میں نے ان کے phone کے ساتھ کیا یہ میں نے سر Boston سے لے کے Shanghai سے لے کے Tel Aviv سے لے کے آپ name بتائیے وہاں پہ جا کے ان کے سب سے بڑے سے بڑے celebrities کے phone کے ساتھ یہ کر رکھا ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ کوئی fear monger کر کے آپ کو تو انہیں آپ پرانے ایکسپٹ ہیں اس معاملے میں موٹی بات یہی ہے ملکل سر ملکل سو آج قریب قریب 8 سے 10 سال ہو گئے سر جو cyber security کے فیلڈ میں میں رہا ہوں تو اس قارن میرا objective آپ کو کھالی اتنا بتانا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو mobile phone ہے آپ اگر 20 second کے لیے وہ mobile phone کسی کو دیتے اور سر نے ایک دم صحیح کہا دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی flaw تھی کہ سر نے مجھے اپنا mobile phone دیا یہ بیوکوفی ہے کہ آپ اپنا mobile چھوڑ کے کہیں پہ چل جاؤ یا کسی کو phone دے دو اپنا اور you think کہ وہ hack نہیں ہو سکتا ہم ایسے بات سلو اپنا phone چھوڑ کے ادھر کچھ در کی اور in fact سر میں یہ ہر دوسرے دن ایسے cases کے دیکھتا ہوں جہاں پہ گورنمنٹ کی اتنی ساری اتنی سندر سندر policies اور apps آتی ہیں اور اس کے لیے اتنی بیکار کی خبریں آتی ہیں کہ وہ hack ہو گئی especially آدھار اگر آپ چاہو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جہاں پہ آج تک آدھار کا database کبھی کبھی بھی hack نہیں ہوا اس پر ہم آئیں گے لیکن ان چیزوں کے لیے مجھے ان کی permission لینے پڑے گی لیکنے نہیں نہیں but coming back the only point which I'm trying to make here is کہ آپ جب اس phone کی utilization کو سمجھتے ہیں technically آپ جب خود ایک app کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میرا objective ہے کہ آپ یہ جانے جب آپ permissions دے رہے ہیں اور in fact سر کہتے ہیں کہ آپ اپنا product بیچنا چاہتے ہوں ہم نے ایک app بنا رکھی اگدم سر نے صحیح ہمارا ایک product ضرور ہے اسے کہتے ہم unhack جو کہ ایک app ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دیکھیں میں نے صحیح کہا تھا نا however 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 سب سے اچھی بات یہ ہے اس app کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک technology company ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آپ کو سلیوشن کی ضرورت ہے اس problem کی اور اس app میں کیا کر سکتے ہم سلیوشن پر آئیں پہلے پرابلم کو سمجھ سلیوشن کی بات کی میں سر کا reaction لینا چاہتا ہوں اس پر جو انہوں نے دیکھا اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائی آپ نے کون 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 کر سکتا ہے میں یہ کہ رہا ہوں میں نے جو کیا یہ اتنی سرل چیز ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا یہ آپ کے جیسے آدمی جس نے کام کیا ہو اتنے سالوں کچھ ریسرچ کی ہوگی آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہے آپ کو آتا ہے نہیں سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک فرس ٹیئر کا بچہ جو ایک موبائل ایپ بنانا جانتا ہو وہ بھی یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا فون لے کے اپنا ایپ انسٹال کر دے گا وہ ایپ جو آپ انسٹال کریں گے جو آپ کا فون صرف 20 سیکنڈ میں ہو رہا ہے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو لائیو آج ایڈیا ٹی وی پر آپ کے کال ڈیٹیل آپ کے میسیجز سب کچھ اس سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس کے رابہ آپ کے فون کا کون سا ڈیٹا حیکر چاہے تو ربیشنکر جی آپ نے دیکھا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو سچ ثابت ہوا اور میری ان کی کوئی سانٹ کارٹ نہیں تھی ہوتی بھی تو انہوں نے لائیو کر کے دکھایا ہے سب فیس بک پہ ہو سب گوگل پہ جاتے ہو سب ٹویٹر پہ ہو آپ میں سے کتنے لوگ کا فون آپ کو لگا کہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اب آپ کو بتانا بہت ضروری ہے بھارت کی ابھی جب سنست چل رہی تھی سوال آیا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ میں کتنا کیسز ہوا اور اس کے لئے میں دیش کے لوگوں کا امرندن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے موبائل فون کو سیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آگیا اور آپ رکھئے اگر ان کا کوئی کنسٹرکٹی ٹھو سو جاؤ ہوگا ہمارے پتادھکاری یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم کے ساتھ بیٹھیں گے ہم کافی کام کر رہے ہیں اور کریں گے میں ان کو انٹردیوز بھی کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ دکٹر سنجے بہل صاحب ہیں یہ ہمارے دونوں پتادھکاری یہ جو کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس سسٹم ہے دیش بھر میں دنیا میں کہیں کوئی گربڑی ہوتی ہے موبائل پر آپ کے کمپیوٹر پر باقی پر لپٹوپ پر تو یہ پورا اس کو دیکھتے رہتے ہیں بچارہ تھا کہ اگر آپ اگر آپ میرے فون کے علاوہ اچھا ان کی بات پر جواب دینا چاہتے ہیں سر نے جو کہا خالی ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سر کا quantitatively جو انہوں نے کہا اسے ایڈ کرتے ہوئے یعنی کی آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں ہم globally کچھ دنیا کی سب سے بڑی بڑی پیمنٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں objectively انڈیا میں جتنے فرادز ہوتے ہیں پچھلے سال US یہ جو study ہوئی تھی پچھلے سال on the global fraud index جو ہے انڈیا اور US کے کمپیریجن میں US میں قریب قریب تیس گنا زیادہ فرادز ہوئے تھے کمپیرد تو انڈیا and US is a developed nation ایک اچھی بات کر رہے ہیں طالیب جا دی میرا کام سر سچ بولنا ہے کیونکہ جو فیکٹ ہے وہ ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اکلوتے دیش ہیں developing ماترہ میں اور تین سو ملین سمارٹ فون کے ساتھ جہاں پہ two factor authentication was made compulsory very very long back جو آج کے دن بھی یورپ میں mandated نہیں ہے جس کے کارن وہاں اتنی زیادہ فرادز ہوتے ہیں اور ہمارے policy wise Reserve Bank of India کا یہ میرے حساب سے سب سے سندر decision تھا جس کے کارن even though our illiteracy rate is very high and still we have so many smartphones پر ہمارے ساتھ فراد نہیں ہوتے because the second factor authentication جب تک آپ کسی انجان آدمی کو جانکار آدمی کو اور شاتر آدمی کو نہیں دیں گے تب تک وہ safe ہے اچھا آپ میں سے کوئی اور ہے جو کہ willingly اپنا فون دینا چاہتا ہے switcher سے اپنا فون دینا چاہتا ہے یہ فون کن کا ہے ذرا کھڑی ہو جائیے آپ کا نام کیا ہے مائک پہ بتائیں جیسمن جیسمن آپ کا نام ہے آپ کا فون آپ کی اجازت سے میں ان کے ہاتھ پہ دے دوں بالکل بالکل آپ کے فون میں دیکھو بیٹا مجھے ایک آگرہ کرنا ہے تمہارے منتی کے روپ میں کہ یہ کمیٹ کریں کہ آج کے بعد تمہارے فون کا درپیوگ نہیں کریں گے یہ بتا دیں پلیس سر کمیٹ کیجئے کہ آپ آج کے بعد میرے فون کا درپیوگ نہیں کریں گے ضرور ای مینیٹ یہ سب چیزیں آپ نے سرور سے آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں گے بالکل ایک دم یہ آپ کمیٹ کر رہے ہیں ٹی وی پر ایک دم سر مجھے اس گھر ہندوستان کی بیٹی کی بھی چندہ ہے اس لئے اس نے دیا ہے میں اس کا سمبان کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسمن آپ کا فون میں دے رہا ہوں ساکیت کو آپ نے ان کو اتنا ڈرہا دیا جو کام وہ پندرہ سیکنٹ میں کرتے ہوں گے پچیس لگیں گے موڈی جی کی سرکار ہے اچھے کام کی تعریف کریں گے گربلہ پر سکتی کریں گے اس لئے میں کر رہا ہوں کوئی سوپڑ نہیں ہے جیسمن لیجے آپ کا فون اب یہ جو کچھ ڈیٹیل سکرین پر آئیں گے آپ بتائیے گا کی وہ صحیح ہے یا نہیں ہم سکرین پر کلک کریں گے پہلے والے پہ کارلوگز 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 یہ کونتاکت لسٹ آپ کی ہے جسپین یہ سر میری ہے گپس میں کلک کروں میں لیکن سی وٹ بیگت یہ آپ کے ایک زیادہ لکیشن ہے ابھی سو زوم ان اسی ورہ بیار آبیر 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 آب آج کے بعد اپنا فون کسی انجان آدمی کو دیں گی بلکل بھی بلکل بھی نہیں یہ کافی ڈینڈرس ہے یہاں پہ جسٹ ون پوائنٹ جیسمن اگر آپ نے یہ سوچا ہو دیکھیں اس کے کارن آپ کو کیا آبیرنس آئی اور آپ سے بھی زیادہ آپ جتنے لوگ بیٹھے یہاں پہ آپ کو یہ آبیرنس آگے کہ آپ کبھی بھی اپنا فون کسی کو نہیں دیں گے اور اپنے فون پہ ہمیشہ ایک پاسورڈ رکھیں گے پر کیا یہ ایک پرمننٹ سیکیورٹی ہے آپ کے فون کی نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا فون ہیک نہیں ہو سکتا اگر اس میں پاسورڈ ہے تو پر اس کارن میں کہتا ہوں کہ آپ جب اپنا فون یوز کرتے ہیں اسے اگر تھوڑی سی اویرنس کے ساتھ یوز کریں کہ آپ جیسے آپ کے فون پہ اگر کوئی سکینر اپ ہے جو آپ کے پکچرز دیکھ رہا ہے اور آپ سمجھیں میں تو آپ کے سامنے آکے یہ چیز آپ کے سامنے کر کے دے رہا ہوں جو اپس ہے آپ کے فون پہ ان کے اونرز آپ کے سامنے بھی نہیں آتے ان انفورچنٹلی وہ انڈیا میں بھی نہیں ہوتے جن کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے ہو تو میرے آپ سے کھالی یہ ریکویسٹ ہے and that was the objective of making a demonstration like this کی آپ sensitize ہو کے آپ ایسے ایپس کبھی ڈاؤنلوڈ ہی نہ کرو جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو اور اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے بھی ہو آج کے دن دونوں انڈرویڈ اور ایو ایو ایس میں آپ کو options ملتے ہیں جہاں پہ آپ disable کر سکتے ہوں ان کی permissions so that اگر آپ کو ایک وار کے لئے کوئی ایپ چاہیے جسے آپ use کر رہے ہو وہ use کرنے کے بعد میں اسے ایمیجیٹلی ڈیسیبل کر دو اچھا اپنا objective میں اہاں پر ایک بات دیکھو میتروں میں ایک بات کہنی ہے آپ لوگ دیکھتے ہو گے چار پاند سال سے لندن سے امریکہ سے آپ کے موبائل فون پر ایسے میں سایا کرتا تھا کہ آپ نے اتنی لٹری جیتی ہے یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ کو اور اپنا bank account بتائیے اور تو ہم لوگ نے پیچھے تین سال میں کیا موہنگ کی ایسے لوگ کو دانہ پانی دینا بند کرو اور آج دیش بھر میں وہ سنخیہ بہت کم ہو گئی بہت کم ہو گئی وہ فون آنے بھی کم ہو گئی تھوڑی تھوڑی ساودھانی کی گئی اور آپ نے دیکھا کیا ہوا لیکن سر سوال یہ ہے جیسے میرے فون میں ہر عام آدمی ہے میری ساری دنیا فون سے چلتی ہے فیس بک سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر ہے انسٹاگرام ہے وہ سب کچھ اس میں ہیں کپری انسٹالڈ ہیں وہ پاسپرڈ ہر بار نہیں مانگتا اب ان کے پاس چلا گیا یہ میرے فیس بک سے کچھ لگ دیں خراب لگ دیں تو میری عزت خراب ہو گئی یہ ٹوٹر پر کسی کو گالی دے دیں میرے نام سے تو وہ مجھے ڈھونڈے گا اگر وہ کریں گے تو سخص کاروں نہیں کروائی ہوگی کیونکہ فیس بک سا ہے ان فیک اس میں ایک تھوڑا سا فلو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ انفرمیشن ان کے پاس گئی تو میں کہتا ہوں وہ جانی ہی کیوں چاہیے اگر چلی گئی تو جیسے آپ نے میرا فون ایکسس کر لیا آپ تب ہی کر پاؤ گے ایکسس جب آپ اپنے سائٹ سے کچھ ٹرگر کروگے یعنی کی یا تو آپ نے اپنا موبائل مجھے دیا اگر نہیں بھی دیا اسے کیسے ہیک کیا جا سکتا ہے میں آپ کو کوئی ایکزیکیوٹیبل بھیجوں گا یعنی کی کوئی لنک بھیجوں گا جس پہ آپ کلک کروگے آپ جب کلک کروگے تب جا کے چیزیں آپ کے فون پہ ہیک ہوتی ہیں یا آپ نئی بات بتا رہے ہیں مطلب میرا فون آپ کے ہاتھ میں جائے بغیر بھی یہ ہیک ہو سکتا ہے میں یہی تو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایکچول میں آن گراؤن ہو رہی ہے اور آپ کو درانے کا اوبجیکٹیو نہیں ہے اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی لنک آئے کوئی واتس اپ گروپ پہ آپ اسے آگ بند کر کے اس پہ کلک نہ کرو کیونکہ کلک کرنے سے ایکچول میں hack ہو جاتے ہو آپ so the objective is to tell you that look this is really possible and not to make you کیونکہ آج کے دن آپ جانتے ہی نہیں ہو یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ ہر picture کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو ہر ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو جس کے کاران ایک ٹروجن اس سے اٹیچ ہو کے آپ کے فون پہ نہیں آپ کے لیپ ٹوپ پہ بھی آ سکتا ہے تو objective یہ ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ ہی نہ کرو وہ چیز جسے آپ کے ضرورت نہیں ہو کوئی untrusted نمبر سے آج کل واتس اپ گروپس بہت پاپیلر ہو گئے ہیں وہاں پہ کوئی بھی picture بھیزتا ہے کوئی بھی link بھیزتا ہے آپ سب سے پہلے اس پہ کلک کر کے کوئی براوزر سے اس کو کھولتے ہو براوزر سپیسیفک ایکسپلوائٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ سپیسیفک ایکسپلوائٹس ہوتے ہیں اور میں اگن یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بٹ اس طریقے سے آج کے دن ہیکرز کام کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ سیکیورٹ بنا سکتے ہو اگر آپ ان ویب سائٹس پہ نہیں جاتے ہو بہت سارے سوال آپ لوگوں کے مند میں ہوں گے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے مائک پہنچا دیجے مائک کن کے پاس ہے آپ کا تو ہم نے دیکھی لیا سر میرا ایک سوال تھا بہت سارے لنکس آتے ہیں فیس بک پر بھی آپ کس فلم پرسنالیٹی سا آپ کا چہرہ ملتا ہے کلک کیجئے جانئے ہم نے کلک کر دیا انیبل ہو گیا وہ ٹروجن جو بھی تھا اب اسے ڈسیبل کیسے کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپ تھا آیا گیا ختم ہو گیا اس میں دو تین باتیں ہیں پہلے آپ جب یہ کہتے ہو کہ میں نے کلک کیا کسی سرویس پہ کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے فیس بک سپیسیفک اپلیکیشن ہوتے ہیں جو آپ سے پرمیشن لیتے ہیں آپ جب بھی کسی فیس بک کے اندر کسی اپ پہ کلک کرتے ہو وہ ہمیشہ آپ سے ایکسپلیسٹلی پوچھتا ہے کہ یہ اپ آپ کی یہ یہ انفرمیشن لے گا are you allowing that ok or not ok اگر آپ ok ہو then it will only be able to take that permission پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بہاف میں کچھ پوچھ کر سکتا ہے یا کچھ چیزیں کر سکتا ہے وہاں سے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے اسے use کریں فیس بک میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ see all my apps وہاں جا کے آپ اسے وہی سے uninstall کر دیجئے ایک طریقہ یہ ہے دوسری چیز اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہو کہ system میں جو apps آپ download کرتے ہو یا phone پہ جو apps download کرتے ہو وہ ایک وار ہوا اور چھوڑ دیا the objective of this session today at least my objective was to sensitize you کی what is potentially possible اگر آپ بھول جاتے ہو ایک app جو ایک سال پہلے download کیا تھا اور ایک سال سے اسے کھولا نہیں ہے اسے immediately delete کر دو آپ اسے اپنے پاس رکھ کے تو یہ بیوکوفی ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ اچھا اچھا ایک ایسا اور کارنامہ ہے جو میں بتایا گیا کہ یہ phone سے کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے آپ آوازیں بھی یہاں کی جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دیکھا دیں گے دیکھیں آپ جب کوئی app کو download کرتے ہیں app کے اندر permission ہوتا ہے آپ کا SMS دیکھنا آپ کا location دیکھنا اور اسی طریقے سے آپ کے microphone کو بھی سننا ایک permission ہوتا ہے دیکھیں آپ دے دیں گے اپنا phone پکا like مائک یا ان کو پاس کر دیجئے جی کیا نام ہے آپ کا سرچن چترویدی سرچن آپ کا phone دے دوں ان کو بلکل permission ہے آپ کی جی اگن میں سمپلی ایک app یا service کو انسٹال کروں گا آپ کے phone پہ جس کے تھو یہ چیز ہو پائے گی that's it یہ service آپ نے بنائی ہے کیا ہاں یہ service ہم نے اور کوئی بھی بنا سکتا ہے تب ہی تو اس کا کاٹ دیں گے نا یہ ان کی کمپنی جو بال بیچے گی اسی لیے بیچے گی درد بھی ہمی دیں گے اور دوا بھی ہمی دیں گے on that note just to let you know جو ہم نے app بنائی وہ free of cost ہے اس سے ہم پیسے نہیں کماتے اس میں آپ جا کے کھل یہ دیکھ سکتے ہو show me who is seeing my sms click there you will get the list of all the services on your phone which are seeing your sms show me who is reading my picture or who is listening to my microphone اور اس سے we don't charge your subscription fees on that because we thought کیونکہ ہمیں problem پتا ہے ہمیں اسے دوا دے سکتے کبھی کبھی free میں بھی اچھی چیزیں دی جا سکتی ہے society میں جو مجھے لگتا ہے ہم نے اپنے prime minister سے سیکھا ہے چلی اس پر اگر بندی جی permission ہوگی تو ہم وہ نام بھی آپ کا آپ کی permission سے اگر یہ درد یہ ہے تو وہ دوا ہم بتا سکتے ہیں کی نہیں بتا سکتے ہیں آپ کہیں گے تو بتائیں گے انہیک بول کے اپ ہے بہتی سمپل سا there is nothing اس میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے جہا پہ اچھے ابھی آپ کیا کرنے والے سچن نے اپنا پھون آپ کو دیا 20 سکنڈ میں انہوں نے ان کے پھون میں انٹری کر لی آپ یہ دیکھ لیجے سچن یہ آپ کے کال لاؤگز ہیں یہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں آپ نمبرز رکھتے ہو سٹور نیو سیویٹی سیوین and all of this چیک ہے آپ کی جی پیس کوڈنیٹس آڈیو ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں اور let's see what's happening so جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے آپ کا فون اپنے فون پہ اپنے ہاتھ میں لیا اور بیسکلی ایک سرویس انسٹال کر کے میں نے اپنے آپ کو پرمیشن سارے دے دیے اور میں نے پھر ان کی فون ان کو واپس دے دیا اب جب میں نے یہ دیا یہاں سے میں ٹرگر کر رہا ہوں آپ کے مایکرو فون کو آن ہونے کے لیے اور جب وہ مایکرو فون آن ہو جا رہا ہے وہ اپنے آپ ریکارڈنگ شروع کر دے گا اور یہ چیز اپنے آپ ریکارڈ کر کے اسے کمپریس کر کے میرے سرور پہ وہ دیٹا بیس دے گا میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ میں نہیں کھالی کر سکتا ہوں کوئی بھی اپ آپ کے فون پہ آج کے جن جو بھی آپ کر رہے ہیں ایک منٹ وہ ان کے فون پہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ کی کچھ ہو رہا ہے کوئی ریکارڈر آن ہو رہا ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں آپ کے فون آپ دیکھئے it's perfectly normal دیکھائیے ایسے سکرین دکھائیے اپنے فون کی plane screen ہے home screen home screen ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوری فون میں آپ کے یہ نہیں ریکارڈنگ یہ میں نے ابھی جو کہا سر یہ تو یہ تو یہ تو string operation کے ایک نئی تقنیق بھی ہے آہ آہ آج ہمارے پتادھکاری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کیا ہے موبائل ایک بہتی بڑی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے لئے موبائل کا برندن کرنا چاہیے آج آپ gps دیکھ لیتے ہیں آگے جا کے بائے موڑنا ہے کی دائنے موڑنا ہے آپ پورا سسٹم دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس آج ہم e-education کو بڑھاوا دے رہے ہیں e-health کو بڑھاوا دے رہے ہیں بتایا ہم نے کس طرح پیسے بچائے تو اس سے ہم دیش کو امپاور کر رہے ہیں تو نیشنل ہائیوے انفرمیشن ہائیوے نیشنل ہائیوے پر سیٹ بل باندھ کے چلو گاڑی کو سپیڈ میں چلاو شراب پی کے نہ چلاو اپنے موبائل فون کو ساکیت موڈی ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دو یہ دیان رکھو اچھا اب میں دو چا ساکیت ساکیت میں جنہد میں کیونکہ اتنی ساری چیزیں دیکھیں بہت سے لوگ ڈر بھی رہے ہوں گے اور بہت سے سوال ہوں گے میں آپ سے جلدی جلدی چار پانچ ایکسپلینیشن چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ان کے سوال لگے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کیا جو بھی آپ نے کیا یہ بینہ انٹرنیٹ کے ہو سکتا ہے بینہ انٹرنیٹ کے نہیں ہو سکتا جو میں نے کیا یہ بینہ انٹرنیٹ کے نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ نے جس کا فون لیا میرا فون لیا اگر اس میں انٹرنیٹ آف ہوتا تو آپ نہیں کر سکتا میں آپ سے بھی پوچھتے رہوں گا کیا آپ کا ایپ بینہ انٹرنیٹ کے چل سکتا ہے اوبر نہیں چل سکتا اسی طریقے سے یہ بھی نہیں چل سکتا یعنی سٹینڈالون ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ نیٹ انیبلڈ ہے میرے سرور پہ انفرمیشن نہیں آئے گی اس فون پہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جو آپ کا سرلیس چل رہی ہے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں جائے گی جان کر یا اگر انٹرنیٹ آن نہیں ہے اچھا دوسرا جیسے میرا فون ہے میرے فون میں سارے بینکنگ اپس ہیں جتنے میرے بینک کھاتے ان کے اس پر ایکاؤنٹ ان کے اپ ڈالے ہوئے ہیں میں نے بھیم اپ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں پی ٹی ایم بھی یوز کرتا ہوں یہ سارے اپ جو کامن ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں مودی جی نے سر نے ایک ڈیجیٹل کرانتی کی شروعات کی تھی ان کو ڈیجیٹل بھائیہ بھی کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے اپنے فون سے ہی اپنے بینک کو بھی چلائے اپنے سارے کام کرے تو کیا وہ بھی آپ ہیک کر سکتے ہیں کیا اس سے آپ بھیم اپ بلکل بھی نہیں بھیم اپ سیف ہے ایسے باقی بینکوں کے اپ میں کسی پرائیویٹ بینک کا نام نہیں لینا چاہتا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کھالی بھیم کی بات نہیں ہے ہاں پہ آپ کوئی بھی دوسرا اپ بولے وہ ایک سروس سے دوسرے سروس میں hack نہیں ہوتا ہے that is how I'm saying so ایسا نہیں ہے کی جو میں کر رہا ہوں اس سے آپ پی ٹی ایم کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ جان سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو پر in the case of all the netbanking apps and بھیم everything stored is totally encrypted and that is something which is not accessible وہ نہیں ہوتا چلی تو یہ جو ایک در آپ کو یہ بتا دوں ہمارے ویبھاگ نے سارے بینکوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے سیکریورٹی کو audit کرائیے اپنے آپ سائیبر آدیٹر رکھئے RBI کے ایڈوائیزری ہے ہمارے ویبھاگ کیا ایڈوائیزری ہے اس کو منٹر کرتے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارا digital payment system completely safe ہے اسی لیے سروع نے بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے طلعہ میں کتنا اس طرح کے crime کا انتر ہے تو یہ اس سے آپ ڈریں نہ اس digital grantee سے پیچھے پیر اپنے نہ اٹھائیں کیونکہ وہاں آپ کی سرکشہ کی پوری پوری guarantee ہے یہ خود کہہ رہے ہیں دیش کے پنتری بھی کہہ رہے ہیں آج آپ کوئی سوال آپ کے آج میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سنجے بہل ذرا اس پر کومنٹ کر دیں جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس پر ڈاکٹر سنجے بہل سی آر ٹی انڈیا کی ڈی جی ہے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے پوچھا تھا یہاں پہ کہ اگر ان کے ٹروجن آ جائے تو وہ کیا کریں تو مانیہ منتری جی نے 21 فروری اسی سال سائیبر سوچتہ کیندر کا ادھگاٹن کیا تھا یہاں پہ آپ جا کے فری آئی انڈرلائن ڈاڈ ورڈ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کو بھی کلین کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں اگر اس پہ کوئی ٹروجن یا مالویر ہے دوسرا اسی سائیبر سوچتہ کیندر سے ہمارے سیڈیک نے ایک اور اپ بنایا ہے سائیبر کوچ ایم موبائل کوچ ایم کوچ کرکے وہ آپ کے موبائل کو سرکشت رکھے گی تو آپ جائیے دونوں اپس دیکھئے ڈاونلوڈ کیجئے ان کو استعمال کیجئے سر مانیہ منتری سے ایک کششن ہے جیسے ایس بی آئی کا ایس بی آئی کا سرکاری گورنمنٹ بینک ہے اس کے باوجود اس میں ایک اپ میں پرمیشن آتی ہے کہ وہ اوٹو ڈیڈیکٹ جو جو اسمیس آتا ہے اس کا وہ جو کوڈ ہوتا ہے اوٹو ڈیڈیکٹ کرتا ہے کیوں نہ ہم ایسا کریں کیوں مطلب جتنی بھی انڈرویڈ میں یہ چیز ڈالی جائے گورنمنٹ بولے انڈرویڈ کو کہ اسمیس اور کال لاؤ دو چیز کبھی بھی کوئی پرمیشن دی نہ جائے کہ جتنا بینکنگ ٹرانزیکشن ہے ٹو پارٹی ٹرانزیکشن کوئی بھی مانیے وہ سارا سارا پورا پورا اوٹی پی بھی ڈیبینڈ کرتا ہے اور ہمارے جو کارڈ کے ڈیٹیل سے ہر مالے ایمیزون کے پاس ہے فلپ کارڈ کے پاس ہر کسی کے پاس ہے جو کسی پہ کل ملا کے پیمنٹ ڈیبینڈ کر رہے وہ اوٹی پی پہ اور سار اوٹی پی آٹو ڈیڈیکٹ ہو رہی ہے وہ ایپ کے تھو دیکھو اس کے دو پہلو بیٹھو میں بیٹھاتا ہوں جو تمہارا دوسرا سو جاؤ ہے میرے پتا دیکاری بیٹھے ہیں وہ اس کو چنتہ کریں گے اس کو امپروو کرنا ہے جرور کریں گے میں ہمیشہ دیش کے لوگ کے جاتے کھڑا رہتا ہوں لیکن جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی وہ تو ہے آپ سے کہیں گے اپنا کارڈ نمبر دیجیے آپ جو پورا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو آپ کے ٹریڈ کارڈ کا نمبر مانتے ہیں آپ کے ڈیبیٹ کارڈ کا نمبر مانتے ہیں آپ مت کریے آپ خالی اس پہ ایک بات ضرور ہے ہم لوگ کیا سکتی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے ڈیجیٹل ٹرانزیکش کیا اور اگر اس نے اس کا دروپیو کیا ہم بہت سکتے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں سر آپ سے میرا یہ کوششن ہے اگر مین سکرین پہ ہم لگا دیتے ہیں پاشورٹ تو کیا آپ پھر بھی hack کر سکتے ہیں ماہم یہ جو question ہے یہ بہت اچھا question ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے آپ کے فون پہ کونسا operating system چل رہا ہے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کا iOS phone ہے آج کے دن جو لیٹسٹ ورزن آف iOS چل رہا ہے اس کے ایک ورزن پہلے ملوہ آج سے قریب تین مہنے پہلے جو اپ ڈیٹ آیا تھا اس میں even in the lock screen کوئی بھی آپ کی pictures دیکھ سکتا تھا ہم نے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا digit کے لیے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو کبھی بھی ویسے ہی android کے لیے بھی it depends on the version of android which is running on your mobile phone جس کے basis پہ کوئی اندر جا سکتا ہے اگر android debugger mode adb on کیا ہوا ہے کسی mobile phone پہ تب آپ پھر بھی اندر جا سکتے ہو but اگر آپ آج کے دن latest version of android use کر رہے ہو اور آپ android debugger on نہیں کیا ہوا ہے تو کوئی hacker بہار سے جتنا میرا limited understanding ہے آپ کے فون میں نہیں جا سکتا ہے آج کی جتنی خود اس کا خامیاز آپ خود بھریں گے میں جاتے جاتے چاہوں گا ریبی شنکر جی کوئی final remarks دینا چاہیں دیکھو بیتروں میں نے کہا نا آپ دیش کو بدل رہے ہیں دیکھو یہ میرا آدھار کارڈ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس پر میری فوٹو ہے میرا نام ہے تو کوئی ڈوپلیکیٹ بھی کرنا چاہے تو نام بدل لے گا انگلیوں کے نشان وہی رہیں گے آنکھوں کے نشان وہی رہیں گے اور تین کروڑ ہم روج آثنٹی کرتے ہیں یہ دیجٹر درور لوگ کو پکڑتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے موبائل ڈائیونگ رمیش پرشاد شام سنگ بنے گا تو سسٹم بولے گا ان کی انگلیہ کے نشان یہ ہیں ان کے پاس آلیڈی لائسنس ہے تو اتنا ہم کام کر رہے ہیں آج مجھے آپ کو دو ہی بات کہنی ہے مستی سے موبائل کا اپیوگ کرو یہ دیش آگے بڑھ رہا ہے گھبڑ بلکل نہیں بھارت سرکار تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور جو بھی اس کو اور سرکشت کرنے کی آوشکتہ ہوگی ہم بلکل تیار ہیں ہمارا ویبھاگ سائیبر سیکرورٹی کو بہت ہی پرمکتہ سے لیتا ہے اور ہمارے تلپنا یہ ہے سنگ کلپ یہ ہے کہ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل طاقت بنانا اس پہ مجھے آپ کی مدد چاہیے اور جہاں تک ساکیت مودی جی کا سوال ہے جو انہیں اچھی باتیں کہی ہیں اس کو سیکارو موبائل فون انچاہے لوگ کو مد دو انجان کو مد دو پھر کہوں گا اپنے گھر کو لوگ کر کے چابی کسی انجان کو دوگے تو چوری ہوگی بہت سمپل سی بات ہے اپنے موبائل فون کو انجان کو دوگے تو چوری ہوگی اس کا خائد دھیان رکھنے کے ضرورت ہے اور میں آپ سے ایک بات بہت ونمتہ سے کہنا چاہتا ہوں آستے آستے جب موبائل فون دیش کے وکاس کا ایک بہت بڑا اپکرن بن جا رہا ہے تو عام لوگ بھی اب سرکشا کی بات کر رہے ہیں یہ میلی اچھی بات ہے تو اگر اس مجبوطی کو بڑھانے میں یہ کارکرم سیوگی ہوتا ہے تو میں اس کا سوادت کروں گا رویش انگر جی بہت بہت دھنی بہت بہت شکریہ آپ نے جو آج دکھایا آنکھیں کھولنے والا تھا لیکن آپ نے بار بار یہ کہ اسے گھورانی کی ضرورت نہیں اور سب سے بڑا سندیز جو آپ دونوں نے دیا ہے سابدھانی ہٹی درگتنا گھٹی اپنی سابدھانی بنائے رکھئے کوئی درگتنا آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اپنے فون کو حفاظت سے رکھئے انجان آدمی کو مت دیجئے اس کی کیر کیجئے آپ کی زندگی میں کچھ خراب نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور سائیور سیکیوریٹی آج اس کارکرم کے طور پر درشکوں میں گیا ہے اس کی ہمیں خوشی ہے بہت بہت دنی بہت سیکیوریٹی